السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا میرا جو نسکہ ہے بہت ہی شاندار نسکہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے نسکے بہت ہی آسان کرتے جا رہا ہوں میں جس میں آپ کو بہت سارے سامان کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے آپ کو دو سے چار چیزیں لگر کے ہی بنانی ہے لیکن دو چار چیز اگر میں دکھا رہا ہوں تو وہ بھی بہت ہی پاورفل اور تھوڑی سی قیمتی ہے آج کا میرا نسکہ اتنا پاورفل نسکہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست نسکہ ہے اگر آپ اس کا استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ سارے زندگی اس کے فائدے کو نہیں بولوگے مرتے دم تک آپ اس نسکے کو یاد رکھو گے کیونکہ یہ نسکہ جو ہے بہت زبردست نسکہ ہے سامان لانے کا طریقہ تو آسان ہے لیکن بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مشکل پڑنے والا ہے کیونکہ میں آج آپ کو اس نسکے کے بنانے کے اسے طریقے دکھاؤں گا جس میں آپ کو کافی ٹائم دینا ہے نسکے کو خرل میں ڈاگر پیسنے کے لئے اس نسکے میں چار سامان ہیں اور سارے برابر برابر ہیں بیس بیس گرام یا پھر آپ اسے پچاس پچاس گرام اپنے حساب سے لے لیں بیس بیس گرام میں نے لیا ہے جس میں زافران بیس گرام لی ہے میں نے اکرکرا بیس گرام لی ہے میں نے اور اس کے بعد میں اسپن کے بیج 20 گرام لیے ہیں اس میں میں نے اور اس کے بعد ریگ ماہی اس کے اندر 20 گرام لیے ہیں چار چیز ہیں اسپن کے بیج 20 گرام زافران 20 گرام اسلی زافران ریگ ماہی 20 گرام اور اکرکرا ایرانی اوریجنل 20 گرام تمام چیزیں آپ کو لینی ہیں اور لے کر کے آپ کو اس کا صفوف بنانا ہے یہ میں پیس رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپن کے بیج بہت بارک پیس چکے ہیں آپ کو خرل کے اندر بہت دیر تک اسے پیس کر بہت بارک پورٹر بنانا ہے فائدہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو نامردگی ہے لمبے سمیں سے دس سال سے پندرہ سال سے طلاق ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں صحیح ہو جاؤں اس کے بعد دوبارہ شادی کروں جن کے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں گھر کے گھر لوٹ جاتے ہیں شادی کے بعد میں طلاق ہو جاتی ہے کافی پیسہ لگتا ہے شادی ہونے میں اس کے بعد ٹوٹنے میں بھی اس میں پیسہ لگتا ہے یعنی کہ نقصان سے الگ اور ٹینسن میں الگ ڈیپریشن میں الگ چلے جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار جو طاقت پہلے ہوا کرتی تھی وہ نہیں رہی ہے لیکن اس کا قارن یہی ہے کہ استمدن کرنے والے مریض جنہوں نے بچپن میں خوب گندے غلط کام کیے موبائلوں کے ذریعے سے بری سنگتوں میں ہر طریقے کے غلط کام کرنے سے اب انہیں جب ان کی عمر پچیس تیس سال پہتیس سال چالیس سال کی ہوئی تو انہیں پرشانی بننی شروع ہو گئی کیوں ان کی نسے کمزور ہو جاتی ہیں پٹھے ایک دم کمزور ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں بہت بہت سیکھا تو نفس جو ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے سکڑ کر کے تو یہ ایسا ہی نسکہ ہے دوستو اگر آپ نے اس نسکے کو تیار کر لیا تو یہ آپ کو چالیس دن کے اندر مرد بنا دے گا اتنا زبردست نسکہ ہے تو اس نسکے میں آپ کو سارے سامان پیس نہیں ہیں بہت بارک پیس کر کے اس کا ایک بہت بارک صفوف بنانا ہے اور صفوف بنانے کے بعد میں آپ کو اسے خرل کے اندر ڈال دینا ہے چاروں چیز آپ اس کے اندر جب خرل میں ڈال دیں گے تو اچھے سے اسے آپ کو خرل کو چلانا ہے اور خرل میں اسے اچھے سے جب یہ خرل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ کو دو سو گرام پان کا آپ کو ارک ڈالنا ہے پان ہوتا ہے پان کا ارک جو ہے آپ کو نکالنا ہے اور دو سو گرام اس کے اندر ڈالنا ہے اور اچھے سے خرل کرنا ہے جب تک یہ سوک نہ جائے سوک کر کے یہ ایک گارے کے جیسا بن جائے گا اور یہ پھر آپ کو جو ہے اس کے اندر دو سو گرام پیاج کا اور آپ کو اس کے اندر ادھرک کا دو سو گرام آپ کو اس کا جوس یعنی ارک ڈالنا ہے اس کا اندر جب ڈالیں گے تو پھر اچھے سے اگلے دن کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لائے گا دو دن لگیں گا آپ کو بنانے میں اگلے دن آپ کو اس کا اندر جو ہے پیاج کا اور آپ کو ادرکہ ارک ڈال کر کے پھر خرل کرنا ہے گھنٹوں تک خرل کرنا ہے جتنا آپ نے اس میں محنت کر لی اتنی آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا ملے گا تھوڑی سی محنت ہے دو تین دن تو آپ جو سے بھی وربات کر دو گئی دھر دھر تھوڑا سا اس نسکے میں اگر ٹائم دے دو گئے تو آپ کا یہ نسکہ انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا آپ کو اسے خرل میں ڈال کر کے خوب چلانا ہے خوب چلانا ہے جب یہ سوک جائے میں نے آپ کو سامان بتا دیا کہ پہلے تو اس کے اندر آپ کو گیرنا ہے پان کا ارک اس کے بعد جب یہ سوک جائے اگلے دن خرل میں آپ کو پیاج کا اور اس کے بعد میں آپ کو درکہ جو ہے ارک ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد میں آپ جب اس میں محنت کر لیں گے تو اس کی بہت باری باری گولی بنانی ہے گولی کتنی باری بنانی ہے آپ کو چنے کے دانے سے بھی کم آپ کو اس کی گولی تیار کرنی ہے گولی تیار کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کام کرنا ہے اس کی دو گولی رات کو سوتے وقت دودھ سے استعمال کرنی ہے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملے گا ساری قیمت صرف محنت کی ہے حالانکہ سامان بھی ٹھیک ٹھاک ہے کوئی سستہ بھی نہیں ہے اور مہنگا بھی نہیں ہے لیکن محنت سب سے قیمتی چیزیں ہیں اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ جلد ہی ریزلٹ مل جائے گا نسکہ پسند آیا ہو سمجھ آیا ہو ویڈیو کو لائک کریں نسکہ کی ادھیک ڈیٹل لینے کے لیے جانکاری کے لیے مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں خدا حافظ